کینڈا میں حریت پسند سکھ حردیب سنگھ نیجر کے قتل میں انڈین حکومت کے ملوث ہونے کے شواہد مل گئے کینڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹورڈر نے کینڈین شہری پنجابی نے ساتھ سکھ لیڈر حردیب سنگھ کے قتل میں بھارت کے ملوث ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا اس واقعے کی تحقیقات میں کینڈین حکومت کی گیر جان بداری اور امانداری سے کام لینے پر انڈیا کے موڈی حکومت اور کینڈا کے تعلقات کینڈا نے انڈیا کے ایک سفارتکار کو کینڈا چھوڑ جانے کا حکم دیا کینڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹورڈر نے سکھ رہنما کے قتل کی تحقیقات پبلک کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے کہا کینڈین انٹیلیجنس نے حردیب کی موت اور بھارتی حکومت کے درمیان تعلق کی نشاند ہی کی ہے ٹورڈر نے بتایا کہ انہوں نے کینڈین سکھ شہری حردیب سنگھ کی قتل کا ایشیو حالیہ جی ٹوینٹی اجلاس میں انڈین وزیراعظم موڈی کے ساتھ اٹھایا تھا کینڈین سرزمین پر کینڈین شہری کے قتل میں گیر ملکی حکومت کا ملوث ہونا ہماری خود مختاری کی خلاف ہے اس واقعے کو لے کر کینڈا کی حکومت اور نرندر موڈی سرکار کے تعلقات مزید کشیدہ ہو گئے ہیں کینڈا نے بھارتی سفارتکار کو ملک چھوڑنے کا بھی حکم دیا ہے انڈیا میں شامل پنجاب کو آزاد خالستان کو بنانے کی حامی سیکھ رہنما حردیب سنگھ نیجر کو کینڈا میں اٹھا جون کو گونیاں مار کر ہلاک کیا گیا تھا حردیب سنگھ کے قتل کے خلاف سکھوں نے لندن سمیت دنیا بھر میں احتجاج بھی کیے